ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے تعلق سے ہی ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے اور یہ حدیث سنن ابی دعوت سے سنن ابی دعوت کے اندر جو ہے موجود ہے جمعہ کے تعلق سے ہی ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے بزارش کریں گے جو لوگ ابھی تک چین کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ بغائی مہردانی چین کو ضرور سبسکرائب کر لیں حدیث یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین جمعہ لگاتار سستی کی وجہ سے قاہلی کی وجہ سے لگاتار اگر وہ جمعہ کو ترک کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تو تین جمعہ لگاتار چھوڑنے کی وجہ سے ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے جی حدیث بہت ہی اہمیت ہے بہت اہم حدیث ہے آج کے دور میں اور ابھی کے دور میں خاص طور سے شہر ہو یا گاؤدیہات ہو اکثر و بشتر جلے یہ دیکھا گیا ہے ہم نے دیکھئے کہ غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ ان تک پہنچتے نہیں یا ان تک جو ہے دعوتوں تبریغ والا کام نہیں ہو پا رہا اس جگہ پر ان تک جو ہے پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے تو غلطی ہماری ہے لیکن کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر خاص طور سے جو غصے میں آکے جان بوجھ کر کسی کام میں بیزی ہو گیا ہلکا ایسا کام آ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے جمعہ کی نماز کو ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور ان کی دلوں پر ذرا سے بھی احساس نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر جو کیا کرتا ہے محل لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے نیک کام کی طرف کبھی بھی جو ہے مولویس نہیں نیک کام کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھتا اور نیک کام کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا ہے سمجھے رہے ناظرین تو آج اسی کی حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کیا ہے جمعہ کا دن بھی ہے اور کئی لوگ اکثر بیشتر لوگ جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے بھی ہیں اور کئی لوگ تو جو ہے جان بوجھ کر کبھی کام آ گیا تو جو ہے اس کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہے فرض ہے کبھی اگر اس جمعہ چھوٹ گیا تو اگلے جمعہ جو ہے ہم نماز پڑھ لیں گے لیکن لگاتار جو ہے سستی کے وجہ سے کسی کام کی وجہ سے جان بوجھ کر اگر آپ جمعہ کی نماز لگاتار تین مرتبہ لگاتار ترک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتے ہیں تو ہمیں ان سے بچنا چاہئیے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان تک پیغام ان کو ہم ہی کہیں کہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں ہم سے کب اور جو نہیں آ رہے ہیں جو جمعہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ ان کو ساتھ میں لے کے آئیے جمعہ کے دن کم سے کم تو یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توافق نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ